بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو خیریت سے رکھے اور دکھ تکلیف پریشانیاں سے دور رکھے آمین سمہ آمین آج ہم بنا رہے ہیں مثال دار پالک اور آلو کا سالن جس میں میں نے پیالک کو پہلے دھوکے صاف کر لیا صاف کر کے پھر اس کو بوائل کر لیا بوائل کر کے میں نے فریز کر لی تھی اور تین میں نے بڑے سائز کے آلو لیا چار میں نے ٹوماتر لیا چار سبز مرچ لے لیا دو سبز مرچ کو باریک کاٹ لیا ایک لیمو لے لیا اور لیسن کا پیسٹ میں نے ٹوٹی سپون لے لیا حلدی میں نے لیا ہے ہافٹی سپون نمک لیا ہے ونٹی سپون خوشک دھنیا میں نے لیا ہے ونٹی سپون زیرہ میں نے لیا ہے ونٹی سپون میں نے سابت لال مرچ لیا ہے بارہ دانے اور دھڑا مرچ لیا ہے میں نے ٹوٹی سپون بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک کاف کھوکنگائل شامل کر لیا اب اس کو تھوڑی جرد گرم کر لوں گی اب ہمارا کھوکنگائل گرم ہو گیا ہے اب اس میں سپیل زیرا شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لال مرچ سابت بھی شامل کر لیں گے ان کو میں تھوڑی جرد پھرائی کر لوں گی اب اس میں میں لیسپی سٹارٹ کروں گی اب میں تھوڑی جرد لیسپی سٹارٹ کروں گی لیمون لیمون مروب مروب بکش ماں ملіє مروب برو نمک چلز بل نمک نمک شامل کریں گے خوشک بھنیاں شامل کریں گے اور بھڑا میرچ بھی شامل کریں گے اب اس مسالے کو میں کھوڑی گھر بھوم لوں گی کھوڑا سا پانی شامل کریں گے کھوڑا سا پانی شامل کریں گے اب اس میں آلو شامل کریں گے بسم اللہ الرمان رہی اس مسالے کے ساتھ میں نے آلو کو کھوڑی گھر بھوم لوں گی اب اس میں پالک شامل کریں گے یہ میری فریز ہوئی ہوئی ہے تب تھوڑی دیر لگے گی اس کو پگلنے میں اب میں تھوڑی دیر ان دونوں کو آلو کو اور پالک کو بھون لوں گی اب میں نے آلو اور پالک کو بھون لی ہے اب ہمارا آلو پالک کا سالن بلکل پیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ بہت مزے کا بنے آپ بھی ضرور سرائی کرنا اب ہمارا مثالے دار پالک اور آلو کا سالن تیار ہو گئے جو کہ بہت ہی مزے کا بنے آپی سے گھر میں ضرور ٹرائی کرنا اور کمنٹس میں بتانا کہ آپ کو ہمارا یہ مثالے دار پالک اور آلو کا سالن کیسا لگا اور ابھی تک اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ